حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہدینار ہے جسے تُو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں خرچ کرے اور ایک وہدینار ہے جو تُو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک وہدینار ہے جو تُو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہدینار ہے جو تُو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے ان میں سب سے زیادہ عجر اس دینار میں ہے جو تُو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے مسلم حضرت ابو عبداللہ اور بعد کے نزدیک ابو عبدالرحمن ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افطل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لئے کوئی عجر ہے میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھرتے پھریں آخر وہ میری اپنی اولاد ہیں آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہاں ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لئے عجر ہے بخاری و مسلم حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں جسے ہم پہلے کتاب کے آغاز میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور عجر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالو گے بخاری و مسلم حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ شمار ہوتا ہے بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو دعے کر دے یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے یہ حدیث صحیح ہے اسے عبداللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی اس کے ہم معنی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا آدمی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضاع فرما دے بخاری و مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کرنے کی ابتداء ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری یعنی بینیازی کے بعد ہو اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو بینیازی چاہے اسے اللہ غناء و تونگری سے نواز کر بینیاز کر دیتا ہے بخاری سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے